دوستو ویرات کوہلی کی سنچوری کو روکنے کے لیے بانگلہ دیشی گیند باجنے کی بہی مانی لیکن امپائر نے سکھایا سبق اس کے بعد بانگلہ دیشی سمرتھک بولے امپائر نے دیا ویرات کوہلی کا ساتھ دوستو آپ کو پورے معاملے سے روبرو کروائیں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر لیں دوستو انڈیا ورسیز بانگلہ دیش کے بیچ چل رہے میچ میں بھارتیہ ٹیم کو جیت کے لیے دو رنوں کی ضرورت تھی وہی ویرات کوہلی کو ستک لگانے کے لیے تین رنوں کیا سکتا تھی لیکن بیاریشواہ آور کرنے آئے بانگلہ دیش کے گیند باج نسوم احمد نے جانبوز کر وائیڈ گیند پھینک دی لیکن اون فیلڈ امپائر ریچرڈ کٹل برا نے اسے وائیڈ نہیں دیا اور ویرات کوہلی نے اوور کی تیسری گیند پر چھکا لگا کر اپنا ستک بھی پورا کیا اور بھارتیہ ٹیم کو میچ بھی جتوا دیا دوستو آپ کو بتا دے ایسا کارنامہ ایک بار سری لنکا کے سپین گیند باج سوروز رندیو نے کیا تھا یہ بات ہے سال 2010 کی جب بھارت اور سری لنکا کے بیچ ٹرائی شریز کا مقابلہ چل رہا تھا اس میچ میں بھی کچھ ایسی ہی کنڈیشن تھی بھارتیہ ٹیم کو جیت کے لیے ایک رن کیا ہو سکتا تھی وہی اون سٹرائک پر کھڑے ویریندر سہوا کو بھی ستک کے لیے ایک رن کی ضرورت تھی لیکن سوروز رندیو نے جانبوز کر نوول بھینک دی تھی جسے سواگ اپنا ستک پورا نہیں کر پائے تھے اس میچ میں سوروز رندیو پر 100% میچ فیس کا جرمانہ لگا تھا کل کے میچ کے بارے میں بھی ایمپائر کا ایسا ہی کہنا ہے اگر گیندوز ایسے موقع پر جانبوز کر یہ کام کرتے ہیں تو یہ کھیل لیے موقع ورد ہے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے ایمپائر نے صحیح کیا یا غلط کمنٹ بوکس میں ضرور بتانا